بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ شکل اختیار کر گئی ہے گزشتہ رات تحریک انصاف کے چیمن عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا لیکن اس اعلان کے 24 گھنٹے کے بعد پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویز الہی کا جو رد عمل سامنے آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے صورتحال اب تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا واقعی 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کیونکہ وزیراعلا پنجاب نے گلا کیا ہے کہ انہیں ساتھ بٹھا کر عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل لٹائیڈ باجوہ پر جو الزامات لگائے وہ ان کو بہت برے لگے اور انہوں نے ایک بڑا اس پر شدید رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ جنرل لٹائیڈ باجوہ ان کے بھی محسن ہیں اور وہ تحریک انصاف کے بھی محسن تھے ایسی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے اور اگر آئندہ کسی نے ان کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے وہ خود بولیں گے اور ان کی پارٹی بھی اس حوالے سے پھر بات کرے گی تو یہ جو ایک صورتحال نئی سامنے آئی ہے اس سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور ظاہر ہے کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ جب کھٹائی میں پڑے گا تو خیبر پختونخواہ والوں نے بھی اسمبلی تحلیل ہوگی تو تب ہی خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحلیل ہوگی اس ساری صورتحال کے بعد وزیراعظم بیان شہباز شریف بلاہور میں ہیں ان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان کی چودری شجاعت حسین جو کہ مسلم لی قاف کے صدر ہیں ان سے بھی ان کی تفصیل سے ملاقات ہوئی ہے اور اس سے پہلے ان کا سابق وزیراعظم بیان شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا تو اب جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب سی ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی بڑی مشکل صورتحال ہے عمران خان کے حوالے سے جو پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی سیاست کی جانب جا رہے ہیں کہ جو بند گلی کی جانب جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس صورتحال پر کھڑے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے اس عملیہ تحلیل نہیں ہوتی تو تب کیا منظرنامہ ہوگا اس ساری صورتحال میں مجھے تو وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کا گزشتہ روز کا بیان یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل جو مقابلہ ہے وہ عمران خان اور چودری پرویز الہی کا آپس میں مقابلہ ہے تو وہ بات ایسا لگتا ہے کہ درست نکلی ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا اسی پر آج ہم اپنے اس میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بیریسٹر آمیر حسن بیریسٹر صاحب آپ کو ہم گفتگو میں خوش آمدیت کہتے ہیں لاہور سٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی سلمان غنی صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اور اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی وقار ستی وقار ستی صاحب آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں قیسر احمد شیخ شیخ صاحب آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم تو اکثر جو سیاسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن چونکہ خبر پنجاب کے اندر ہے تو ابتداء ہم کریں گے سلمان غنی صاحب سے سلمان غنی صاحب بتائیے کہ یہ چوبیس گھنٹے نہیں گزرے تھے اب جو گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ ایک نئی پیشرف سامنے آئی ہے کیا آپ کہیے گا اس حوالے سے جعوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں پنجاب کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے چودری پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے میں مسلسل ایک ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے اور یہ اسمبلیاں جو ہوتی ہیں یہ بارہ کروڑ عوام کی عبانت ہے اور ان اسمبلیوں کا یہ اسمبلیاں جو وجود میں آتی ہیں لوگوں کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ہوتی ہیں عمرال خان صاحب محصر رہے ہیں اپنی ہی حکومتیں اور اپنی ہی اسمبلیاں توڑے پہ وہ کیوں کر یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے اپنے عراقین کے استیفے دلوائے کیا ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ آج چودی پرویز علیہ صاحب نے جو انٹروو دیا ہے وہ ان کا ایک سیاسی کیس بھی ہے اور چارچیٹ بھی دیکھیں انہوں نے ایک واضح کیس لڑا ہے اسمبلی کے حق میں اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس سے سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گا محشت پر اس کے برے اثرات ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ نائنٹین نائن پرسنٹ عراقین اسمبلی اسمبلی توڑنے کے خلاف ہیں کوٹنے کے خلاف ہیں لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری لینے سے انکار کیا انہوں نے کہا ہے جی یہ اختیار ہم نے عمران خان صاحب کو دیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق کل جب وہ یہ علال کر رہے تھے چودی پرویز علیہ صاحب نے آخری وقت تک انہیں باور کروایا کہ یہ سسٹم کے حوالے سے اچھا اقدام نہیں ہوگا لہٰذا آپ پہ کچھ دن دے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں دراصل ایک بورانی کیفیت تعلی کرنا چاہتے ہیں وہ بوران پہلے بھی پیدا کرتے رہے ہیں لیکن پنجاب کا یہ ایوان جو ہے منتخب ایوان اس کی واضح اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایوان باقی رہنا چاہیے اور اگر واقعتاً وہ انتخابات میں سنجید ہیں تو انتخابات جعوید صاحب آپ بھی پرانے جنرلسٹ ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل ہمیشہ تب آگے بڑھتا ہے جب اوورال ایک ارنجمنٹ ہوتا ہے جس میں تمام اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اس کے بعد آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے دراصل عمران خان صاحب خود اقتدار سے باہر چلے گئے ہیں اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو اسمبلیاں اور ان کی حکومتیں قائم رہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جمعہ تک انہوں نے جو تحلیل کرنے کا اعلان کی ہے خود پرویز رائی صاحب نے آج اشارہ بھی دے دیا ہے کہ جب وہ اس کو توڑنے کا اعلان کریں گے تو عدالت کا راستہ بھی وجود ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عدالتیں تو پہلے یہ کہتی ہے کہ آپ معاملات ہمارے پاس پڑا لے کی آئے آپ ایوانوں کے اندر حل کریں میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمحے فکری ہے خود تحریک انصاف کے والے سے بھی اور آخر عمران خان صاحب پاکستان کے اندر کیوں کر بوران تعلی کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور سوچ و بچار کرنی چاہیے پنجاب اسمبلی کے راکین کو اور آخری بات دیکھیں بات دیں جب وہ جلل باجوہ کی بات کر رہے تو جلل باجوہ کے حوالے سے تو ہمیں عمران خان صاحب نے پوری قوم کو بتایا تھا کہ جلل باجوہ صاحب ہماری قوت بنانے چلانے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کراچی کی صورتحال بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے پھر کرونا آیا تو ہمارے قادرے کے ساتھ قادرہ بلایا پھر یہاں تک کہا گیا کہ جی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ واحد جنرل ہیں جن کی جبوریت کے ساتھ کمیٹمنٹ ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جب وہ اتدار سے باہر ہوئے وہ جو ان کے محسن تھے جنرل باجوہ انہوں نے پاکستان یہ نہیں خیال کیا کہ وہ چیف اگزیکٹیو رہے ہیں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے جو الفاظ نے استعمال کیے میر جعفر میر صادق نیوٹرل اور جانور کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ رد عمل صرف چودری پرویز لائک ہے یہ دراصل پاکستان کے اداروں کے اندر ایک رد عمل ہے اس حوالے سے بھی تحریک اصاب کو غور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیسر شیصہ آپ فرمائیے گا جیسے کہ سلمان غنی صاحب بھی یہ فرمارے تھے کہ اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یعنی جو ارکان ہیں وہ الیکشن لڑکے آتے ہیں اور الیکشن کا ایک باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک محول ہوتا ہے جس میں آپ کو جانا پڑتا ہے اسمبلیوں کی ایک مدت ہوتی ہے آئینی اور قانونی مدت ہوتی ہے اگر یہ اسی طرح اسمبلیاں تحلیل ہوتی رہیں محض اس بات پہ کہ ایک جماعت حکومت میں نہیں ہے اور وہ آپوزیشن میں نہیں رہ سکتی تو یہ تو گویا ایک سیاسی عدم استحکام لانے کی یا اس کی جانب جانے کی ایک کوشش یا سازش ہی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جعویر صاحب میں آپ کو مسلسل اپنے پروگراموں میں بتا رہا ہوں کہ یہ کون سی قوت ہے کون سی طاقت ہے جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتی ہے ملک کی اکنامک صورتحال کو خلاب کرنا چاہتی ہے اور دن بہ دن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اسمبلیاں بنی ہیں پانچ سال کے لیے اور یہ ان کا صرف ایک ہی کام ہے یا تو لونگ مارچ کر رہے ہیں یا بدلستور اتجاج کر رہے ہیں یا پھر اسمبلیاں توڑیں آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ہے آپ کے پاس کے پی کے کی حکومت ہے دس سال ہوگئے آپ نے کے پی کے میں حکومت کی آپ بتائیے وہاں ریزلٹ کیا دیا کیا لوگوں کو دیا جو آپ اتنی باتیں بتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ترمائل پیدا کرنے سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے میں جانتا ہوں بزنس مین کو تقریبا ہر بزنس فیملی کا کوئی نہ کوئی فرض انہوں نے باہر جا کے وہ بزنس دون رہا ہے اور اپنا پیسہ سرمایا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی تکلیف دے معاملات ہیں ہم اس کو بڑا تشویش سے دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے کہ پچھلے صرف ایک ہفتہ دس دن میں پانچ سو ارب روپے سٹاک سٹینج میں لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ ترمائل کب ختم ہوگا یہ کوئی یہ اچھے ہمارے لیڈر ہیں جو بجائے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے پاکستان میں باہر کا جو ڈیریکٹ فارن انویسمنٹ ہے پہلے ہی نہیں تھی ان کے پیریڈ میں صرف ڈیرڈ ارب ڈالر آئی جبکہ انڈیا میں ان جنوں ہم سے بہت زیادہ تھا لیکن لوگ لائن لگا کے باہر کا ڈیریکٹ فارن انویسمنٹ کے لیے 55 بلین ڈالر کیا لیکن ابھی ان کے باقتوں سے بلکل اور ہوں گی یہ ڈیریکٹ فارن انویسمنٹ ہم پیسہ دیکھیں ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے اور دوسرے تمام دوست ممالک سے ہم گزارش کر رہے ہیں اور یہ حساب ہے اور ان کی پارٹی ہے جو آئی ایم ایف کو بھی کہتی ہے کہ آپ نہیں پاکستان کو سپورٹ کریں اور آپ فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کو بھی روک رہے ہیں جو ماہول پیدا کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا ایمیج بن جا میں آج پہلی بار دیکھیں اور یہ بات کھڑ کے اب آگئی اگر اسمبلیاں آپ توڑ دیں گے جو کیا یہ کوئی ایسا یعنی بہتری ہوگی پاکستان کے عام لوگ پہلے ہی تکلیف میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور سارے ایکنامک صورتحال کابو میں نہیں آ رہی تو یہ بدستور بار بار سمجھانے کے پرویدی رائز آپ نے اگر ان کو کہہ دیا تو اب ان کو شاید سمجھ آ جانے چاہیے کہ اب تھوڑا ٹائم رہتا ہے ان کو تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں وہاں بات کریں اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آ بھیو ہے تو آپ وہاں بات کریں لاجیکل بات کریں کوئی کوئی آرگومنٹ دیں کہ اپنے ممبر ان سے نراد ہے کوئی ممبر اسمبلی توڑنا کیوں چاہے گا جس کے بعد دیکھیں ہم وہ اسمبلی الیکٹ ہوا ہے لوگوں سے پانچ سال کے لئے اب وہ چھ مہنے پہلے کوئی ممبر کیوں چاہے گا کہ اسمبلی ٹوٹ جائے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو سب جمجھا رہے ہیں پرویز الاجزہ آپ نے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کرنا سب جانتے ہیں کہ ان کو حکومت میں لانے والا ہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور کھل کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جب کوئی باہر کا کبھی ضرورت ہوتی تھی کسی ملک کے لئے جنرل باجوہ جاتے تھے چین میں جنرل باجوہ گئے سعودی عربیہ میں جنرل باجوہ گئے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریسٹور ہو جائے ہمیں کوئی نہ کوئی زیادہ جو ان کے کردے ہیں جو رول آور کرنے تھے سعودی عربیہ میں تب بھی ان کو بھیجا گیا اور اس وقت تو ہر وقت کہتے تھے ایک ہی پیج پہ تو کسی اپنے احسان کا جو احسان جنہوں نے کیا ہے اس پہ بھی خیال نہیں کرتے پاپولر ہیں اپنی پاپولیٹی پہ پتہ نہیں اور رو ان کو پونچ آئیں گے ٹھیک ہے برسل صاحب فرمائیے کہ بہت سی اصلاحات ابھی ہونی ہیں انتخابات کے حوالے سے بھی ہونی ہیں مردم شماری بھی ہونی ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو انتخابات ہونے نہیں ہیں نہیں مردم شماری کے اور پھر ظاہر ہے ملک کی جو ایک معاشی صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے کوشش تو ہو رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی ذرا اس کی درست کرنے کی لیکن ایسے میں اگر اسمبلیہ تحلیل ہو جاتی ہیں اور پھر الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک نئی صورتحال بن جائی گی ایسے میں ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے انتخابات دیکھئے انگران خان صاحب نے ایک یہ پھر ایک طرح سے جھوٹا نیرٹیو اور مطالبہ بنایا ہے کہ وہ انتخابات چاہتے ہیں اصل میں وہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں وہ ملک کے اندر عدم استحقام چاہتے ہیں دو ہزار چودہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو گئے کیا استحقام لے کے آئے یہ ملک کے اندر بالکل نہیں لے کے آئے انہوں نے پھر عدم استحقام رکھا اپوزیشن کی جماعتیں ان سے کہتی رہیں کہ اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ قابون کے لیے تیار ہیں آئیے ہم کوئی مساکے معیشت کرتے ہیں اور ملک کے اور عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جب عمران خان کہتے دے کہ میں نرندر موڈی سے ہاتھ میں لالوں گا لیکن میں پاکستان کی منتخب اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا ہوں گا تو میرے خیال میں وہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں وہ انسٹیبلیٹی چاہتے ہیں اور وہی وہ کریئٹ کر رہے ہیں ان کے کہنے پر اگر کل انتخابات کروالیں گے تو کون یقین دلائے گا کہ انتخابات کے نتائج کو عمران خان تسلیم کریں گے اور وہ اسیمبلی کے اندر بیٹھیں گے وہ اسیمبلی کے اندر جب تک وزیر آزم تھے وہ بیٹھے جب ان کی وزارت عظمہ ختم ہوئی انہوں نے پہلے غیر آئینی طور پر اسیمبلی توڑی جسے کہ خلاف آئین کرا دیا سپریم گورٹ آف پاکستان نے اب وہ پنجاب اسیمبلی کے پیچھے ہیں اور مجھے بتائیں کہ کون سی سازش عمران خان نے نہیں کی ہے کیا عمران خان کے ترین صاحب نے وزیر خزانہ پنجاب کو ٹیلی فون نہیں کیا کہ ملک کو ڈیفولٹ کروائیں کیا خیبر پختون خواہ کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون نہیں کیا کہ پاکستان کو ڈیفولٹ کروائیں کیا آج بھی ان کی کوشش نہیں ہے کیا عالمی ادارے گونگے ہیں بہرے ہیں یا اندھے ہیں جب آپ کی ملک کے اندر ایک شخص عدم استحقام پیدا کرنا چاہتا ہو جو پاکستان میں اسی فیصد اقتدار پہ قابض ہے چار یونٹس پہ اس کی حکومت ہے صدر پاکستان اس کا ہے اور وہ شخص روز اٹھے صبح شام کہے کہ ملک ڈیفولٹ کرے گا اور پھر اس کی سازش بھی یہی ہو اس کی کوشش بھی یہی ہو تو کیا ادارے اندھے ہیں تو اس کے بعد وجود یہ ساری کوششیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ کوششیں یہ کوششیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم پہلے خارجہ محاذ میں پاکستان کا روشن اور بابکار چہرہ لے کے آتے ساری دنیا جو ہمیں دہشتگرد قرار دینے پر طلی ہوئی تھی آج وہ ہماری بات سن رہی ہے آج امریکہ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے آج جی سیونٹی سیون ممالک ہمارے موقف کو تسلیم کرتے ہیں آپ کے نوجوان وزیر خارجہ نے یو اینو میں جس طرح مو توڑ جواب دیا ہے کہ اسامہ بن لادن تو مر گیا لیکن گجرات کا قسائی ابھی تک زندہ ہے اور وہ آج بھی جسے امریکہ نے کل تک پابندیاں تھی اس کے داخلے پہ امریکہ میں آج وہ دہشتگرد ایک ملکہ وزیر آزم ہے تو وہ کس طرح دوسرے ممالک کے اندر اس تحقام یہ وقت تھا کہ قوم متحد ہوتی کہ ہم فیٹف سے باہر گری لسٹ سے نکل کے ہم وائٹ لسٹ کی طرف ہیں ہماری بہتری ہو رہی ہے چائنہ سے ہمارے دوبارہ چار سال کے بعد تعلقات بہال ہوئے ہیں امریکہ نے ہماری بات کو سمجھنا سننا شروع کیا ہے باقی ممالک یورپی یونین اور پھر اس کے بعد اس شخص نے پھر انسٹیبلیٹی کریئٹ کرنے کے لیے پہلے اس کا قومی اسمیلی میں فیصلہ غیرائنی قرار پایا اس کی ضد تھی ہٹ دھرمی تھی اس نے وہ کیا اب یہ پنجاب کے اندر کرنا چاہتا ہے خیبر پختون خواہ کے اندر کرنا چاہتا ہے یہ کس طرح کھیلنا چاہتا ہے اداروں کو غردار کہتا ہے اداروں کے سربراہوں کو میر صادق کہتا ہے اور پاکستان کو ڈپورٹ اور تین ٹکڑے کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ کارسطی صاحب یہ سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے یہ بات ہے بیرسر صاحب کی ہے اسی فیصد پاکستان میں آپ کی حکومت ہے دو سوبوں میں آپ کی حکومت ہے آزار کشمیر میں آپ کی حکومت ہے بلدستان میں حکومت ہے لیکن آپ دو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کی مرکز میں حکومت نہیں ہے یا آپ وزیراعظم نہیں ہے بہت شکریہ جویس صاحب آپ نے ملکہ ٹھیک اور جیسے آمر صاحب فرما رہے تھے عمران خان صاحب کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ادم استقام پیدا کرنا ہے ورنہ دیکھیں نا سب سے بڑے حصے میں تو وہی برسر اقتدار ہے آپ وہاں دیکھ لیں پنجاب میں کے پی کے میں آزاد کشمیر میں اور گرگل وہ بلدستان میں عام لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے خان صاحب کا کیا پلان ہے وہاں پہ کیا کیا گیا یا کیا تبدیلی لوگوں کی زندگی میں آئی کے پی کے آپ کا صوبہ ہے کتنے سالوں سے ایک دھائی سے وہاں پہ وہ برسر اقتدار ہے آپ بتائیں وہاں پہ سید کی سہولیات کیسی ہیں تعلیم کا نظام کیسا ہے امن و امان کیسا ہے وہاں پہ ٹھیک لیکن یہ جو ابھی حالیہ پیشرفت ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چودری پرویز علاجی صاحب نے جو انٹریو دیا ہے اس سے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ صورتحال سیاسی تبدیل کر دی چودری صاحب کے کوٹن کوٹ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں نہ کہا کہ عمران خان محسن کش اور آسان فراموش ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا سترہ تاریخ کی پریس کانفرنس سے پہلے یا خطاب سے پہلے کہ میں جنرل باجوا کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی وہ محسن کش اور وعدہ خلاف ہیں اور آئندہ کے بعد اگر انہوں نے یا پی ٹی آئی نے ایسا کیا تو میں اور میری جماعت اور کوئی بولے یا نہ بولے میں اور میری جماعت اس کا جواب دیں گے کیونکہ جنرل باجوا صاحب وہ محسن ہیں وہ لے کے آنے والے ہیں وہ چلانے والے ہیں وہ ان کی ہر کتائی پر پردہ ڈالنے والے ہیں ان کی ہر کمی کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن یہ ناہل اتنے تھے کہ وہ خود بھی گر گئے اور سارا الزام ان پر لگا دیا سلمان غزی صاحب آپ فرمائیے گا آج بھی لاہور کے اندر بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے ساتھ میں چودری شجوات حسین صاحب سے بھی ملاقات کی ہے کن آپشنز پر بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنا ہے تو ایک اپوزیشن کی جانب سے ایک تحریک ادم اعتماد کا معاملہ تو بہرحال آئینی اور قانونی طور پر موجود ہے تیکھیں جعوید میرا نہیں خیال کہ تحریک ادم اعتماد ہو اگر ضرورت پڑی تو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے گا چونکہ تحریک ادم اعتماد میں ایک سو چھاسی عراقین جو ہیں وہ اپوزیشن نے وہاں پر موجود کرنے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کے لیے ایک سو چھاسی عراقین جو ہیں وہ چیف منسٹر نے لانے ہیں لیکن جعوید میرا خیال ہے کہ یہ ایک خالصتاً قانونی مسئلہ ہے جب ہم یہ اسمبلیوں کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں تو یہ اختیار جب آئین پاکستان چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو دیتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی من مرضی ہوتی ہے کہ وہ جب مرضی چاہے وہ اسمبلیوں کو چلتا کرے ایسا نہیں ہے یہ ایک مخصوص حالات ہوتی ہیں جس میں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اپنے اس طاقت کو بروے کار لاتا ہے اور وہ اڈوائس بجواتا ہے گورنر کو یا پریزیڈنٹ کو دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ بلوچستان اسمبلی میر زفراللہ خان جمالی صاحب نے توڑی تھی اور پنجاب کے اندر میعہ منظور احمد بٹو صاحب نے وہ دونوں اسمبلیز بہال ہو گئی تھی اور یہ جو آج قومی اسمبلی ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ قومی اسمبلی بھی چند سیکنڈ کے اندر وہ ڈیپٹی سپیکر صاحب نے ایک ریزولیشن لائے اور بلڈوز کیا ایک رات پہلے اس وقت کا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ میں تو بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہوں میں تو حالات کو فیس کرتا ہوں لیکن اگلے دن انہوں نے اتباعت کو فیس نہیں کیا بلکہ اسمبلی توڑ دی اور پھر اس اسمبلی کو پاکستان کی عدالت عظمہ نے بہال کیا اور ساتھ یہ بات کہی کہ آپ مخصوص حالات میں کہ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے اور آج بھی جب چودری پرویز علیہ صاحب میرا خیال انہوں نے سارا چیرہ ان کا بے نکاب کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض کو کون کہہ رہا تھا کہ مونس علیہ کو بھی پکڑو اور چودری پرویز علیہ کو بھی پکڑ کے اندر کرو اور میری معلومات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس مونس علیہ کے بعد چودری پرویز علیہ نے خود کہا دیا کہ یہ تو میرے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے فائی کے ذریعے ان کے خلاف پر مقدبات درج کروائے تو جہاں پر ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے بلکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ایوانِ صدر میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینشن کی پیشکش کر رہا تھا وہ بھی یہی صاحب تھے اور پہلے بھی ایکسٹینشن انہوں نے کیوں کر دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل باجوا صاحب دیکھیں میری کوئی جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے ہمدردی نہیں ہے لیکن جب آپ پاکستان کے سپاہ سالار کو ٹارگٹ کریں گے تو دشمن کو اس پر کھل کھیلنے کا موقع ملے گا اس سپاہ سالار کو جس کے بارے میں آپ دن رات قوم کو بتاتے تھے کہ آپ کی حکومت بنانے کھڑا کرنے اور چلانے میں اس کا رول رہا اور آج چودری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ قطر سے سعودی عرب سے ابو زہبی سے وہ سب کچھ ان کے لیے لے کے آتے تھے تو انہوں نے تو بھگت لیا ہے میرا خیال چودری صاحب کی بات جو ہے انہوں نے بار بار ایک بات کہی کہ ہم اسمبلی ہیں ان توڑنے کے خلاف تھے میں نے ان کو سارے ریزلٹ سے اگاہ کر دیا ہے اور آپ چونکہ جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ جی 99% اراکین اسمبلی توڑے جانے کے خلاف ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اس حوالے سے وضاحت جاری کر دینی چاہیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے جنرل باجوہ کے حوالے سے تو میں پھر آپ کو جواب دوں گا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے کچھ اتار جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں وہ صورتحال کو ڈیمج کرنے کی کوشت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلیے پاکستان کے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے بناتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے لیا جائے اس کے اندر ان کے مسائل کے صدباب کے لیے بات کی جائے اور پرویز علیہ صاحب نے آج ایک اور بات کی ہے یہ بڑی الارمینگ ہے کہ ایسر شیخ صاحب نے بھی جو بات کی ہے چودری پرویز علیہ نے کہا کہ اسمبلیے ٹوٹے گی تو پاکستان کا سٹارک ایکسٹیج بیٹھ جائے گا اسمبلیے ٹوٹے گی تو پاکستان کی محشت پر اس کے مضیر اثرات ہوگے بلخیر اس سے زیادہ کوئی کھلی بات نہیں ہے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ ایک شخص کی زدر ہٹر بھی پاکستان میں آئین قانون اور ریاست سے بڑھ کے ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوگا آئین کے تحت ملک چلا کرتے ہیں کوئی شخص ریاست سے بالاتر نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص اپنی زدر اور راہ کی تحت پاکستان کے جبوری سسٹم کے در پہ ہے تو یہ پھر لمحہ فکری ہے تحریک الصاف کے لیے اور پاکستان کے اہل سیاست کے لیے کہ کوئی سیاستدان اپنی زدر ہٹرمی کی نظر اپنے ہی سسٹم کو کرنے پر طلاع ہوا ہے وہ اسی ناؤ کو ڈبولا چاہتا ہے جس پہ وہ خود سوار ہے بلکل آپ نے بڑی اہم بات کی سلمان غلی صاحب بیرسٹر آمیر حسن صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کی ایک سیاسی اور معاشی کونسیکوینسز تو ہیں ہی ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لیے قانونی جواز بھی تو آپ کو فراہم کرنا ہوگا یہ تو کہیں پھر وہی صورتحال نہ ہو جائے جو قومی اسمبلی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں بھی بہت سیفس انڈ بٹس ہیں اور اگر یہ اسمبلیاں اسی طرح تحلیل کر دی جاتی ہیں جس طرح آج سٹیٹپنٹ دی ہے انٹریو دیا ہے چودی پرویز علائی نے کہ وہ تو دس پندرہ مہینے سے سمری دے آئے ہوئے ہیں تو یہ اب انٹریو بھی ایک چیز ہوگا کیا مہینہ پہلے سمری تیار کر کے کسی ایسے شخص کے سپورٹ کر دینا جس کا آئین کے اندر کوئی رول نہیں ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں نہ تو وہ اس کا ممبر ہے نہ وہ سپیکر ہے نہ وہ گورنر ہے تو اسے کیوں دے دی گئی ہے یہ اختیار کہ وہ بارہ کروڑ لوگوں کی اسمبلی کو تحلیل کرے گا پہلا پوائنٹ یہ بہت اہم ہوگا دوسری چیز کہ پنجاب کے اندر کون سے ایسے حالات ہیں پنجاب نے تو جتنا بھی پولیٹیکل ٹرمائل رہا ہے اسے بڑا خلش اسلوبی سے وزیرعال آیا ایک کے خلاف ادم اعتماد ہوا پھر الیکشنز ہوئے چند زمنی دوسرے آگے اور پنجاب میں ساری ادم اعتماد کی مات کی تحریکوں کو اور دوبارہ نئے وزیرعال آیا کا انتخاب کو خوش اسلوبی کے ساتھ سہ لیا تو جب ایک اسمبلی سارے آئینی طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے تو کسی ایک شخص کے صرف انتشار اور فتنہ پھیلانے کے منصوبے کے اوپر کیا بارہ کروڑ لوگوں کی اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے ہر ادارے پہ حملہ آور ہے یہ وہ شخص ہے جو کانسٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہے اب تو یہ بات کھل کے کہہ دینی چاہیے یہ پاکستان کے آئین کو سیپرڈاج کرنا جاتا تھا یہ پاکستان کے اندر کوئی اور نظام لانا چاہتا تھا یہ پاکستان کے اداروں کو اپنے ماتیت رکھنا چاہتا تھا جس کا اظہار وہ آج بھی کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں چودی پرویز علاہی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہہ دینا کہ مجھے بہت برا لگا کہ یہ اداروں کے بارے میں یہ زبان استعمال اگر آپ کو برا لگا ہے کیا آپ کو اس شخص کے ساتھ بیٹھنا ہو چاہیے جو پاکستان کے اداروں کو میر جاپر میر صادق اور جانور کہتا ہے جو پاکستان کی سٹیبلیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے جو پاکستان کے اندر فساد پر لرز کا مرتقب ہو رہا ہے تو چودی پرویز علائی کے ساتھ کرنے کا سوال یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک انٹریو دے دینا کافی نہیں ہے چودی صاحب آپ کو پہلے بھی عزت دی تھی تو پریزیڈنٹ آسیبلی زرداری نے اور اتحادی جماعتوں نے آپ کے سر کے اوپر پنجاب کی پگ رکھی تھی بگرنا چار سال آپ کو ماتہت رکھا گیا تھا بزدار کا عمران خان نے اور آج آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ کی تظلیل ہوتی تھی آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی تھی یہ ہم نے پاگر رکھی تو عمران خان نے آپ کو عزت دی تو کیا اس شخص کا وقتی طور پہ جس نے سازش کی ہے اسی کے ساتھ بیٹنا ہے یا آپ کو پنجاب کے عوام کو اور پاکستان کے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان کی استحکام کے لیے پاکستان کے اداروں کے استحکام کے لیے نہیں آنا چاہیے کیا آج ملک کے اندر حالات ہیں خود عمران خان جانتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے سلاب کی صورتحال ہے ہلکہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں نیا سینسز ہونا ضروری ہے اس کے باوجود کیا اسیمبلی کو کوئی تسلیم کرے گا ایم کی ایم کی ریزرویشنز ہیں کیا آپ ابھی الیکشنز وہاں پہ کروانے سے پہلے نئی مردم شماری ہو اس کے تحت ہلکہ بندیاں ہو کسی طرح دوسری جماعتوں کی ہیں کیا آج تین سڑھے تین کروڑ لوگ سلاب کی صورتحال کا سامنا نہیں کر رہے ہیں کون آج یہ الیکشن کی ڈھول ڈالے گا کیا نائنٹی ڈیز آپ اتنی بڑی پولٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے جا سکتے ہیں جب آپ کا ایک ایک دن مشکل ہے معیشت کے لیے اور یہ معیشت کو تباہ کون کر کے گیا ہے عمران جب وزیرہ سب بھی کہہ رہا تھا کہ ملک ریپورٹ ہونی جا رہا ہے تو اسے پتا تھا کہ اس کے کیا کرتوت ہیں اور اس نے ملک کا کیا حال کی میرے کہہ سی آج اگر عوام کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے مذاکرات کریں یہ فیصلہ تو کیا تھا پاکستان کو انوال کریں پاکستان کو انوال کریں ایک سال کے لیے چارٹر اوپ ایکانومی کریں اور آگے پر یہ بات تو درست ہے حقیقت ہے کیسر شیح صاحب کہ مسلم لیگ نون نے پیپل سپارٹی نے چودری پرویز الائی صاحب کو تو وزارت حل آفر کی تھی دعا خیر بھی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے جو گیم کھیلی وہی ان کے اپنے گلے پڑ گئی اور اب یقیناً ان کے لیے یہ افسوس کا بھی مقام ہوگا اس وقت جو وہ سوچ رہے ہوں گے نہیں دیکھئے پرویز الائی نے جو آج سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ تو اب بڑی کلیر ہو گئی کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑے گئے میں بڑے وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ اب اسمبلیاں پنجاب اسمبلی تو ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں تو یہ اب جو اس کا فال بیک آئے گا پی ٹی آئی پہ یہ بہت تسویشناک ہے ان کے لیے اپنے لیے کہ وہ کیا آپ سوچ کے وہ پرویز الائی صاحب سے زور دے رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تین مہینے کی ابھی اسمبلی توڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی نہیں ٹھٹیں گی میں وسوق سے کہتا ہوں تو تین مہینے کی جو انٹیرم حکومت ہے نہ وہ آئی ایم ایم اف سے کوئی بات کر سکتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹھیک اگر صوبائی اسمبلیاں توڑ جائیں وہ ترمائل بڑھ جائے تو آئی ایم ایف پچھلا جو اس کا بات کر رہی ہے اور دسمبر کی چھکیوں میں اب ہو نہیں پا رہی ہے وہ جنوری تک آگے بڑھ گیا ہے اور ملک مسلسل ترمائل کا شکار ہو رہا ہے تو اسی طرح ایف ای ٹی ایف کا معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو ان حالات میں ایک سنجیدہ بات ہے اور فروید علی صاحب کو اس بات کا بڑا واضح طور پہ علم ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی انہوں نے خود کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ ملک اس وقت اس تینی تشویش ناک صورتحال سے گزرے ہمارے ہاں تو دن بہ دن صورتحال جو ہے لوگوں میں تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کلیر ہو جو ڈالر کے ریٹ ہیں تین قسم کے ڈالر کے ریٹ اس وقت بھی چل رہے ہیں مارکٹ میں اور اس کی اویلیبیلٹی بھی ہے وہ مشکل ہو رہی ہے یہ ترمائل جو کلیرٹ کی ہے اس کا بڑا ریپرکشن ہوا ہے اور ابھی پروید علی صاحب نے بڑا اچھا جو سٹیٹمنٹ دیا اسٹیبلشمنٹ کے میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی کہ ملک میں ملک اس طرح نہیں چلتے کہ ہم اپنے ہی اداروں کے خلاف جس پہ انڈین میڈیا تحریک کرتا رہا اور ہستا رہا پاکستان کو کہتے تھے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو ان کے ہلیڈرز تو خود اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان آلات میں ہمیں ابھی بھی سنجیدہ طور پر سوچنا چاہیے دیکھئے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے کہ ان کو اگر پانچ سال کے لیے وہ اسمبلیوں میں آئیں تو سینر ایلیمنٹ پریویل کریں کوئی سنجیدہ بات کریں کوئی ان کی تجویر ہے تو وہاں آکے ہمارے سامنے آئیں قومی اسمبلی میں ہم تو پہلے دن سے پچھلے کوئی چھ سات سال سے ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ چارٹرہ پیکانیمی کریں کہ ملک کی صورتحال ہے عام لوگ پریشان ہیں جو مہنگائی ہے میں ابھی چنیوٹ میں بیٹھا ہوں اپنے حرکے میں مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں وہ نہ اپنے بچوں کی فیز ادا کرتے ہیں نہ بجلی کے بلد کے لیے بھاگے کو پیدر ادھر جا رہے ہیں اب بتائیے کہ میرے مقصد یہ ہے بجائے کہ ہم ان معاملات کو حل کریں اور سارے ملک کے بیٹھ کے جو بھی ایک پولٹیکل لیڈر ہے ملک کو آگے بڑھائیں ہمارے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں یہ کہ انہوں نے کیا کیا یہ تو آئے تھے کہ کرپشن یہ خود کہتے تھے نا ہم کرپشن کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ ساڑھے تین سال کی ان کے حکومت کے بعد فگرز دی وہ پاکستان کی کرپشن پہلے سے بڑھ گئی انہوں نے کیا ٹھیک کرنے تھے پھر میں آپ کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں امیر آدمی کو صرف جو جس کی طاقت ہے وہی آدمی پریویر کرتا ہے پاکستان میں ساڑھے چار سو عرب روپے طرف میں انہوں نے ایک سو فیملی کو دیا ہے یہی پیسہ اگر ایسے میں اس کو درمیانے اور چھوٹے لوگوں کو دیا جاتا بغیر کسی سوٹ کے تو آج پاکستان ڈیویلپ کا آج جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا ساڑھے چار سو فارن اکسچینج میں ضائع ہوا اور وہ جو مشینری آئی ہے وہ رکی پڑی ہے کیونکہ مغربہ کٹن تو ہے نہیں تو کوئی پلیننگ نہیں کی کوئی ان کو پتہ نہیں رضا باکر صاحب نے آکے ٹوٹل پاور سٹیٹ بینک کے گورنر کے بعد ساڑھے چار سو عرب روپے ایک سو فیملی میں بٹا گئے کوئی ان کے بعد جواز نہیں ہے دیا جاتا ہے باقی 93% میں بڑھوں کو رپریزنٹ کرتا ہوں میں کراسی چین پر آف کامات انڈسٹی کا پریزنٹ آؤ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملینز آب لوگ جو کہ بزنس کو فلورش کر سکتے ہیں جو کہ اگری کلچر میں اضافہ کر سکتے ہیں جو کہ کیا دیکھا آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگلہ دیش نے گراملین بینک نے انہوں نے لیڈیز کو چھوٹے چھوٹے کر دیے اس کا کیا ریزرڈ نکلا تو انہوں نے ساڑھے چار زورت روپیہ دے دیا بغیر سوچ کے ایک پیسہ بھی مارک اپ نہیں تھا وہ سارا ضائع کی ہے تو کوئی پالیسی یا کے پی کے میں دس سال تو ہو گئے ایک ڈیکیٹ گزر گئی کوئی ریزلٹ دیا وہاں بھی آج بھی صورتحال لائن آٹر کی دیکھ لیتی تیشت گردی اپنی جگہ پہ ہے اپنے علاقوں میں وہاں سوات میں یہ امن و امان کی صورتحال تو ہے مسئلہ ہے خیبر پختونخواہ کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے لیکن توجہ ساری مزیر اعلی خیبر پختونخواہ کی اپنے صوبے کی بجائے وہ لاہور میں ہیں زمان پارک میں ہیں وہ امران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ستی صاحب کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ معاملات کو امران خان صاحب سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے آگے لے کے چلتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا میں احتجاج میں چلا جاؤں گا وہ تو کر چکے لانگ مارچ کر دوں گا توڑ دوں گا ختم کر دوں گا یہ کیا سیاست ہے یہ کس قسم کی سیاست ہے دیکھئے یہ سیاست نہیں ہے یہ ہردرمی ہے اور یہ میں نہ مانو والی بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ اطلاعات ہیں مسدقہ یہ چیز آپ کو ڈھکی چپی نہیں کہ خان صاحب اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ دوہزار تین تیس تک برسر اقتدار امیر المومنین بن کر رہنا چاہتے تھے اب جب پاکستان میں ایک جمہوری عمل کے ذریعے ایک ادم اطماع دائی اور ان کو واپس جانا پڑا تو اس کے بعد وہ اتنے بوکلا گئے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں یعنی کہ ایک عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے باقی ساری ملکی سیاسی قیادت جو ہے وہ غلط ہے عمران خان صاحب نے اپنے تین ساڑھے تین چار سال میں جتنا زور ہو سکتا تھا جو کچھ ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے مخالفین اور سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا اس کے بعد پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور بہتری اور بہبودی کے لیے انہوں نے کوئی ایک اینٹ نہیں رکھی کوئی ایک میٹنگ نہیں کی کوئی ایک دفعہ سوچا نہیں ہے انہوں نے اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں کھیلوں گا اور نہ میں کھیل لیں دوں گا اگر میں نہیں تو وہ کوئی بھی نہیں ایسے ریاستے ہیں اور ایسے حکومتیں نہیں چلتی اس وقت جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سب سے بڑے حصے پر امنان خان وہ برسر اقتدار ہے ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس عرصے میں انہوں نے کوئی بھی وہاں کے وہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری یا ان کی بہبودی کے لیے یا فلا کے لیے وہ کوئی کام کیا ہو اب جہاں پہ بات وہ پہنچ چکی ہے اب پاکستان کا بچہ بچہ یہ جان چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ موسن کش ہے اور یہ اپنے مفاد سے آگے کوئی چیز نہیں سوچتا ہے اور جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر وہ کیسے سیاست کرے گا ابھی تو وہ ناہل نہیں ہوئے ابھی تو ان کے خلاف فیصلے نہیں آئے اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہنارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا عمران خان صاحب اس ملک میں مارا ماری کرنا چاہتے ہیں کیا اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں سلمان غلی صاحب یہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تو عمران خان صاحب کو اپنے بہت سے قانونی معاملات کا سامنا ہے چیلنجز کا سامنا ہے لیکن یہ جو پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے ایک قسم کی ان کو جو سہولیات میسر ہیں مختلف شکلوں میں اپنا سیکیورٹی کی شکل میں ہلیکاپٹر کی شکل میں آمدورفت کی شکل میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے ایک تو یہ ایک ہفتے کا جو ٹائم دینا تھا اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ رہے تھے کہ ایک ہفتے کا وقت کیوں دیا جب آپ نے وزراء اللہ بٹھا دیئے تو آپ فیصلہ کرنے ہیں کیا یہ ساری سہولیات یہ چھوڑ پائیں گے دیکھیں جعوید صاحب جس صورتحال سے ملک دو چاہ رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے پاکستان کی معاشی صورتحال ایک گمبیر صورتحال اختیار کر چکی ہے میں کل ان کی تقریر جب سن رہا تھا تو ایک پلٹیکل لیڈر کو پاکستان کے اندر استحقام کے لیے اور اتحاد کے لیے پیشرفت کرنی چاہیے دنیا کی جمہوریتوں میں جب پلٹیکل لیڈرشپ بولتی ہے تو وہ اتحاد اور جگجہتی کی بات کرتی ہے وہ انتشار کی بات نہیں کرتی آپ جن سبائی حکومتوں کا ذکر کر رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب وہ ان اسمبلیوں کے انتخابات چاہتے ہیں تو ان اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد میکسیمم یہی ہوگا نا کہ ان کی حکومتیں بن جائیں گی حکومتیں تو ان کی موجود ہیں اور چوہدری پرویز علیہ صاحب نے ٹھیک کہ میرے پاس تو آٹھ ماں موجود ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے دیکھیں جوید میں جہاں لہور میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کو پورے وسوق سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ترزعمل سے اور ان کے اعلان سے جو پنجاب کی اپوزیشن یا حکومتان اعلائنس جو ہے وہ پریشان نہیں ہیں سب سے زیادہ پریشان ان کی اپنی جماعت ہے اس لیے کہ ان کی ناو دبونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک طرف آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر پنجاب کے لیے سات سو چھبیس عرب کے ڈیویلپنٹ فنڈ کا اعلال کر رہا ہے ان کا ترکیاتی عمل شروع ہونے ہیں عرقین اسمبلی ان سے فنڈ مانگ رہے ہیں اور ان کی پارٹی لیڈرشپ ان اسمبلیوں کو توڑنے کے در پہ ہے دیکھیں جوید ایک علمی ہے ہماری جمہوریت کا پاکستان کے اندر پلٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوتی یہاں پر لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہی ہوگا اور یہ سارا ووٹ بینک میرا ہے یہ عرقین اسمبلی کی کوئی حصیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز ٹراغ نہیں ہوں گی اس طرح کے مراحل آتے رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر ساڑھے تین سال وہ حکومت کے اندر رہے سوائے اس بات کے کہ وہ روز کہتے تھے کہ یہ میرے مخالف چور اور ڈاکو چور اور ڈاکو کی گردان تو وہ کرتے رہے لیکن آج تو کرپشن کے سارے ڈانڈے ان کے گھر تک جا رہے ہیں یہ جو توشا خانہ کا کیس ہے آپ تو شفافیت کی بات کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سعودی عرب کے ولی عہد دے پاکستان کے پرائم نسٹر کو گھڑی دی تھی اس نے پاکستان کے ساتھ ایک وبستگی کا اظہار کیا تھا اور اس کے اندر شبیطی خانہ کعبہ کی اور یار ہمارے معاشرے کے اندر توفہ تو فقیر بھی نہیں کبھی فروخت کرتے آپ نے جلاب وہاں پر سیل لگا دی اور سیل کیوں کر لگی میں سمجھتا ہوں یہ معاملات ابھی کھلنے ہیں اور وہ بکھلاہٹ سے جنجلہٹ سے اور بکھلاہٹ سے دو چار ہے اسی لیے وہ اپنی اسمبلیوں کے در پہ ہے اور آج ان کے ایک منسٹر سابق منسٹر نے کہہ دیا کہ جی پنجاب میں گورنر راج لگنے سے بہتر ہے ملکہ در بارشنہ لگا دیا جائے دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس سسٹم میں وہ نہ ہو اس سسٹم کو وہ حضب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ گین پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کی کوٹ میں ہے اور انہیں بیٹھ کے سنجیدگی سے ڈائلوگ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے میں پریزیڈنٹ کا ذکر ضرور کروں گا آج چودری پرویزلائی صاحب نے بھی بات کی لیکن پریزیڈنٹ صاحب سنجیدگی سے ڈائلوگ کا عمل آگے بڑھانا چاہتے تھے اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے تین روز پہلے لاہور میں آکے عمران خان صاحب کو یہ باور کروایا کہ یہ سسٹم چلنا ہے الیکشن ہونے ہیں اور ایک دو ماہ کا فرق سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں سسٹم کو آگے چلانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ابھی وہ ستی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی زید اور اقدرمی میں قائم ہے لیکن ایک بات میں آخری ضرور کہوں گا کہ یہ ملک جو ہے یہ آئین اور قانون کے تہہ چل لے کوئی شخص پاکستان کے اندر ریاست سے بہلاتر نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے ریاستوں کوئی شخص پاکستان کے اندر ریاست سے بہلاتر نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے ریاستوں ریاستی اداروں کو ڈیمج کرنے کی کچھ کر رہے تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کسی پاکستانی پولیٹیشن کا ایجنڈہ نہیں یہ بیرونی ایجنڈہ ہوگا اور ابھی جو ذکر کیا گیا کہ جب آپ پاکستان کے سابقہ سپا سلار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ ضرور کریں ان کا نام لے کے لیکن جب آپ پہ سپا سلار کے طور پہ ان کے سارے جو آپ کے حوالے سے کریڈٹس تھے ان کو ڈس کریڈٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو لائیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ کوئی اپنا آئینی عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ رد عمل صرف سیاسی لوگوں میں نہیں ہے یہ پاکستان ان کے اداروں کے اندر بھی ہے اور ہمیں اپنی ڈیریکشن درست کر لی چاہیے آئینے پاکستان کے تحت جس کا جتنا جتنا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے تبھی اس ملک کے اندر سیاسی استحقاب آئے گا سیاسی استحقاب آئے گا تو سیاسی استحقاب ہی معاشی استحقاب کا باعث بنے گا اہم بات کیا آپ نے بیریسٹر صاحب اور میں چاہوں گا کہ کیسے شاہد بھی اس پر ذرا مختصر اپنے کومنٹ دے دیں بریسٹر آمیر حسن صاحب اگر آپ نظام کے اندر موجود ہیں اور آپ حکومت میں نہیں ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نظام کو آگ لگا دو اس نظام کو ختم کر دو مارشل لا لگا دو یہ تو بہت بڑے چیلنجز ہیں نہ صرف آپ کو اپوزیشن کا سامنا ہے بلکہ اس ایک ذہنی کیفیت کا بھی سامنا ہے جس جس نے جمہوری رویوں کی اور پارلیمانی روایات کی تعریفیں ہی بدل دی ہیں یعنی وہ اگر ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے پولٹیکل رہنا ہے اور ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ لیں تو یہ تعریف ہی بدل دی ہے یہ ذہنیت سے بھی آپ کو نے مقابلہ کرنا ہے دیکھیں اسی ذہنیت کے تو شکار ہے اثر ویس جمہوریت کے اندر آپ کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ایک نیرٹیو ایک جماعت کا ہوتا ہے اس کے مخالف دوسرا نیرٹیو بلڈ کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اسی سے معاشروں کے اندر بہتری کی طرف اور اشتراک کی طرف جایا جاتا ہے امانگی نہیں ہوتی یہ سماج نام ہی دائیورسٹی کا ہے لیکن عمران خان نے جو چیزیں شروع کی ہیں دیکھیں میں ایک ان کی بات کرتا ہوں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تو ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے اس حکومت کی کیا اوقات ہے ارے بھائی اگر ان کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے آپ کی ہزاروں کلومیٹر کی حکومت ہے تو آپ کو کیا مسیبت ہے کہ آپ ستائیس کلومیٹر کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہزاروں کلومیٹر کی حکومت سنبھال نہیں پا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ مانسیٹ ہے جس میں میں نے کہا کہ یہ وزیراعظم بن کے بھی خوش نہیں تھا اس کے باوجود بھی یہ کہتا تھا لٹکا دوں گا چھوڑوں گا نہیں نہ یہ وزیراعظم بن کے اس کی زبان نے خوش اسلوبی سے کام کرنا شروع کیا ہے اس کے اندر کوئی پوزیٹیف چیز آئی ہو اور نہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر تو ہم نے پہلے بھی دیکھا اور اب بھی اس کا سامنا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ایک خاص قسم کی ذہنیت کے نحوست کے سائیں ہیں یہ جادو ٹونا ہے یا جو ہے پاکستان کو مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو کرلیں حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا عدالتیں دیکھیں گی کیا ملک ٹھیک ہے پچیس تیس سرب روپیہ لگانا یہی سوال کیسا ہے ادارے پیسہ کریں آپ بھی اسی سوال پر کومنٹ کر دیجئے گا جویر صاحب میں بڑا کلیرلی یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اداروں کا نہ صرف یہ کام ہے کہ وہ بیرونی خطرات سے ہمیں تحفظ دیں بلکہ اندرونی خلفشار اور خطرات سے بھی تحفظ دینا اداروں کا کام ہے اس سٹیج پہ جس طرح ملک کو جو سالمیت کو تقریب پہنچائی جا رہی ہے شکستہ کھردی ہے ہمارے پورے معاشرے میں اور جو کچھ نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو سکتی اور نہ ہونا چاہیے اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں جب پاکستان کو ان کو ضرورت ہے تو کیا کریں گے وہ پاکستان کو پاکستان کو ان حالت میں دیکھتے رہیں گے کیا ان کی نمیداری یہ نہیں ہے کہ صرف بیرونی خطرات سے بچانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے جو اندرونی خلفشار ہو گیا ہے اور اس میں دیکھئے اداروں کا کام ہے اس میں عدلیہ بھی شامل ہے اس میں ہماری افواج بھی شامل ہے اس میں ہماری بیروکریسی بھی شامل ہے اس میں ہماری پارلیمنٹ بھی شامل ہے اگر ہم اس وقت نہیں اٹھیں گے بیانیے کی بھی جنگیں جس کا میں ارز کر رہا تھا کہ آپ نے تحریفی بدل لی ہے سر بیانیے کی جنگ اس وقت ہوتی جب ان کے بیانیے میں کچھ جان ہوتی اس وقت تو جنگ یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی بقا اور اس کی سالمیت آپ نے دفاع کرنا ہے اس وقت تو بات ہمارے اداروں پہ آگئی ہے کہ وہ اداریں جن سے ساری دنیا میں جن کا نام تھا آج ان کو اتنی ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور آج اس طرح سے ان کو تنقید کیا جا رہا ہے کہ کسی دشمن کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھارت یہ جو کام یہاں آٹھ دس مہینوں میں پاکستان میں ہوا ہے بھارت پچھتر سالوں میں اربوں روپیہ لگا کے وہ کام نہیں کر سکا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا جو ہمارے محبوب وزیراعظم سابق عمران خان صاحب نے کیا ہے اس وقت بیانیہ ایک یہ اثر کہ ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ پاکستان کو بچانا کیسے ہے پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے اور پاکستان میں کیسے دوبارہ افامو تحفیم اور برداز کا کلچر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے وقار ستی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیسر احمد شیخ صاحب بیرستر آمیر حسن صاحب اور سلمان غنی صاحب آپ انتہائی اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے لیکن اس دوران پاکستان ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے کہ بیرستر آمیر حسن صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ امریکہ کے اہم دورے پر ہیں اور وہاں پر انہوں نے اقوائی متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی ہے اور پاکستان کے اندر جو سہلاب زدہ علاقے ہیں ان میں بھالی کے کاموں پر بات ہوئی ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن اس موقع پر انہوں نے بھارتی وزیر آزم کے حوالے سے جو ایک بیان دیا ہے وہ بڑا اہم بیان ہے اور اس کو ملک بھر میں اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے ایک مضبوط موقف کا انہوں نے یادہ کیا ہے این اس وقت کیا اس کے رد عمل میں کیا جب بھارت کے جو ایکسٹرنل فیرز کے منسٹر تھے انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پر کچھ الزامات لگائے تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکے ہیں لیکن جو گجرات کے قسائیں ہیں بچر ہیں مودی وہ اب بھی بھارت کے وزیر آزم ہیں انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں I'd like to remind the honourable foreign minister or the minister for external affairs of India that اسامہ بن لادن is dead but the butcher of گجرات lives and he is the prime minister of India he was banned from entering this country until he became prime minister this is the prime minister of the rss and the foreign minister of the rss what is the rss the rss draws its inspiration from hitler's ss the rss i saw yesterday that the foreign minister of india was with the u.n secure secretary general inaugurating a statue of gandhi but if the foreign minister of india was being honest then he knows as well as i that the rss does not believe that the rss does not believe in gandhi in the ideology of gandhi in the manifesto of gandhi they do not see this individual as the founder of india they hero worshiped the terrorist that assassinated gandhi i also had a chance to see your press conference yesterday his excellency foreign minister mr virawal butto zardari and i had an honor to listen to your story if i may say so your mother must be very proud of you your minister to see you here in the united nations to your to show your strong determination to fight against terrorism یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جعوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی